ایک سکوٹی کے پیسے میں اگر آپ نے بوکنگ کروالی تو یہ دوسری سکوٹی آپ کو بالکل فری مل سکتی ہے یہ موبائل فون آپ کو بالکل فری مل سکتے ہیں یہ واشنگ مشین ہے جو بیس ہزار روپے کی آتی ہے یہ بھی آپ کو بالکل فری ملے گی آج کی اس قرآن دازی میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ملے گا دبائی کا ٹکٹ یعنی آپ دبائی بھی جا سکتے ہیں جیشن ازارتی کی خوشی میں یہ الحمدللہ تمام اناماز چیزیں واشنگ مشین جوسر آئرن ہے اور ہیلمٹ گفٹ مر رہے ہیں موبائل فونز ہیں اور الحمدللہ یہ ناماز کی آج برسات کی گئی ہے یہ ایک پرچی ہم نکالتے ہیں بلکل اس بندے کی واشنگ مشین نکلا ہے جی دیفنیلی کاشف عمران ہے جی بہاولپور سے یہ آپ چیک کریں یہ آپ کا موبائل نکلا ہے جی کیا بات ہے محمد ریاض احمد قرنگی کراچی سے کراچی والا بندہ جناب دبائی جا رہا ہے یہ جی محمد اکرم صاحب ہیں لاہور سے جی محمد اکرم صاحب لاہور سے جن کا سکوٹی جی چکے ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ اسی ڈیٹ کو دوبارہ قرآندازی ہوگی جس میں اس سے بھی زیادہ بڑے انامات ہوں گے کیا بات جی آئین آئین موڈل آپ چیک کر سکتے ہیں ایک چارج میں یہ دو سو دس کلومیٹر کا سفت ہے کرتا ہے اس میں گریف ان بیٹری ہے اٹھارہ ماہ میں اگر بیٹری خراب ہو جائے نہیں ڈال کر دیں یہ ایکسلنس موڈل ہے ایک چارج میں ایک سو ستر کلومیٹر کی مسافت کرتا ہے اس میں بھی گریف ان بیٹری ہے وارٹرپرو موٹر ہے یو ایس بی چارجنگ ڈیجیٹل میٹر سکوٹی الارم سسٹم ریموٹ کنٹرول اور بہت سارے فیچر آپ آن لائن مگوا سکتے ہیں جس کی ہوم ڈیلیوری کمپنی فری کرتی ہے اسلام علیکم جی دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پٹرول پم مالکان بھی اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا چیز آگئی ہے کہ اب ہمارا پٹرول جو ہے وہ کہیں سیل نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے تو آج میں آپ کو پٹرول سے بلکل آپ کی جان چھڑوانے والا ہوں وہ نہ صرف پٹرول سے بلکہ انجن آئل سے موبل آئل سے اور اس کے علاوہ چین گراری سے اس طرح کی بہت ساری بے تکیسی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں تو ان ساری چیزوں سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے ویڈیو پینٹ تک دیکھنا چلیں شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھانا شروع کرتے ہیں کہ کیسے آپ بچ سکتے ہیں جی تو دوستو یہ آپ بائیک دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو میں دکھاؤں تو سب سے پہلے نہ اس میں کوئی چین ہے نہ کوئی گراری ہے اس کے علاوہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی انجن نہیں ہے یعنی کہ آپ کو کسی قسم کی منٹینس کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہترین چیز ہے جس کی وجہ سے پٹرول پم مالکان پریشان ہو گئے ہیں کہ بھائی جل ہم اپنا پٹرول کہاں پہ بیچیں گے اس کو آپ نے چارج کرنا ہے بجلی کے ذریعے اور یہ دیکھیں صرف ایک ریز دیں گے کسی قسم کی کوئی آواز اس میں نہیں آ رہی ہے اور بائیک جو ہے وہ اس ٹائم سٹارٹ ہے چل رہی ہے یہاں سے چھوڑیں گے بائیک کو جو ہے وہ کوئی کک مارنے تک کی ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ جو کک بھی نہیں مار سکتا وہ بھی اس بائیک کو جو ہے وہ بہترین انداز سے چلا سکتا ہے ایک چارج میں یہ سو کلومیٹر تک چلے گی اسی طرح اس میں ایک اور موڈل موجود ہے جو کہ بلیک کلر میں آتا ہے ابھی آپ نے ریڈ دیکھا اور اگر آپ اس ڈیزائن کو چلا چلا کے تھک چکے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بائیک جن میں سیڈی سیونٹی چلا کے نا بہت آوازار ہو چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اب یہ چلا ہوں تو آپ کے لیے یہ اور مزید قسم کی اور سٹائلش قسم کی سکوٹیاں آ گئی ہوئی ہیں جو آج کل آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں چلتی ہیں الیکٹرک کا دور ہے اور الیکٹرک کی ہی پوری دنیا میں مانگ ہے تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں الیکٹرک کے حوالے سے ان کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات جو ہیں وہ شبیر بھائی سے لیتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ بائی جن کون کون سے مارڈلز ہیں اور یہ کتنی مائلز دیتے ہیں آپ کو جی تو دوستو آج ہم آ چکے ہیں روڈ گنگ کی فیکٹری پہ اور آپ کو یہاں پہ آج ملنے والی ہے بہت بڑی قرآن دازی اور اگر آپ نے اس پہ اپنا نام ریجسٹر نہیں کروایا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر مہینے آپ کو یہ قرآن دازی ملے گی بھائی سب سے پہلے کیا ملنے والے ہیں یہ موبائل فون آپ کو بلکل فری مل سکتے ہیں اس کے ساتھ آج ہیں تو یہ واشنگ مشین ہے جو بیس ہزار روپے کی آتی ہے یہ بھی آپ کو بلکل فری ملے گی آج کی اس قرآن دازی میں میرے آگے سائیڈ پر اگر آپ چیک کریں تو یہ اتنے سارے گفٹ ایمپرز ہیں اور یہ ابھی میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایک سکوٹی کے پیسے میں اگر آپ نے بوکنگ کروالی تو یہ دوسری سکوٹی آپ کو بلکل فری مل سکتی ہے قرآن دازی کے ساتھ یہ ہی نہیں ہے بھائی اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ملے گا دبائی کا ٹکٹ یعنی آپ دبائی بھی جا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون خوش نصیب تھے جنہوں نے پچھلے مہینے اپنے نام درج کروائے اور ان کا جو ہے وہ لکی ڈراؤ آج ہوگا اور کون کون یہ انام جیت سکا ہے جی تو دوستو میرے ساتھ شبیر بھائی آج ہو کے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم شبیر بھائی بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر سے ہمارے دوستوں کو ٹائم دیا ماشاءاللہ سے کچھ جو ہیں وہ اپنے ان برینڈز کے بارے میں بھی بتا دیں برینڈ کیا ہے کیا کرتے ہیں اور یہ سکوٹیاں کہاں سے آتی ہیں ویلکم ٹو روڈ کنگ فیصلہ باد یہ برینڈ بیسیکلی چائنہ سے امپورٹ ہوتا ہے جی سیکیڈی کی شیئے میں یہاں پہ ہم اس کی اسمبلی کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو مارکٹ کرتے ہیں زبردست ویورز اگر آپ نے ان کی مکمل فیکٹری کا ٹور دیکھنا ہے تو پہلے ویڈیو میں لگا چکا ہوں وہ دیکھ لی جئے گا سر تھوڑا سا موڈلز کے بارے میں بتائیں اگر سب سے پہلے اس موڈل کی میں بات دوں یہ روڈ کنگ کے پاس سب سے زیادہ ویڈینٹ ہیں موڈلز ہیں سکوٹی کے حوالے سے یہ ٹاپ لائن ہمارا موڈل ہے آئی نائن کیا بات ہے جی آئی نائن موڈل آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور اس میں ایک چارج میں یہ دو سو داس کلومیٹر کا سفر تیہ کرتا ہے اس میں گریف ان بیٹری ہے بہتر بولٹ ہتیس امپیر کی وارٹر پروو موٹر ہے بارہ سو بات کی اور اس کے اندر کروز سسٹم ہے یو ایس بی چارجگ ہے سکوٹی الارنس سسٹم ہے رموڈ کنٹرول ہے آگے ڈسک بریک ہے اور کوالٹی وائز الحمدللہ اٹھارہ ماہ کی اس کی ہم وارنٹی دے رہے ہیں اور اس دوران کوئی بھی منفیکشنی فالٹ آتا ہے خدا نہ خاصتا تو کمپنی اس کو فری آف کاؤسر ریپلیس کرتی ہے سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹری اٹھارہ ماہ میں اگر بیٹری خراب ہو جائے نہیں ڈال کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اٹھارہ ماہ میں اگر آپ کی بیٹری خراب ہو گئی ہے تو آپ لے کے آئیں اپنی بائیک صحیح بلکل نئی بیٹری دفاگ لے ماشاءاللہ سب نیکس موڈل کی طرف آتے ہیں یہ آر ایکس نائن موڈل ہے کمپنی کا جو ایک چارج میں ایک سو اسی کلومیٹر کا سفرتہ کرتا ہے اس میں بھی گریفن بیٹری ہے اور وارٹرپروو موٹر ہے جس کے اندر اس میں بھی کروز سسٹم سکوٹی الارم سسٹم دیجیٹل میٹر یو ایس بی چارجنگ اور دسک بریک اور تمام کوالٹی کے جو پارٹس الحمدللہ لگائے گئے ہیں وہ کہ مضبوطی میں اپنی مثال آپ ہے ایک چارج میں ایک سو اسی کلومیٹر ایک چارج میں ایک سو اسی کلومیٹر گرنٹی کے ساتھ سر نیکسٹ کی طرف آجیں یہ نیکسٹ موڈل ہمارا ہے ایکسیلنس ہارٹ کے ایک موڈل ہے جو بک ریپ پاکستان میں یہ ایکسیلنس موڈل ہے ایک چارج میں ایک سو ستر کلومیٹر کی مسافت کرتا ہے اس میں بھی گریفن بیٹری ہے وارٹرپروو موٹر ہے یو ایس بی چارجنگ ڈیجیٹل میٹر سکوٹی الارم سسٹم ریموٹ کنٹرول اور بہت سارے فیچر جو ہیں اس میں ہم نے گاڑیوں کے فیچر بھی اپنی سکوٹی اس کے موڈل میں ڈال دیا گاڑیوں کے فیچر والی سکوٹی جو ہے وہ مجود ہے سر جی گاڑی والا کیا فیچر آجائے گا جیسے کروز سسٹم ہے اس میں ایک سپیڈ آ جا رہے ہیں یہ جی آپ اس میں ایک سپیڈ کے اوپر اس کو جو ہے وہ لگاتار چلا سکتے ہیں سر جی آپ نے بتایا کہ یہ وارٹر پروف بھی ہیں پاکستان میں آج کل بڑی بارش ہوتی ہیں ہر جگہ پانی گھڑا ہوتا ہے کچھ دن پہلے میری نظر سے گزریے کہ بندے کہہ دیتے ہیں یار یہ الیکٹرک بائی کا دور نہیں ہے پاکستان میں نہیں چل سکتی ہیں ان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں تو سر ایسی نہیں دیکھیں نا پہلے گاڑی ہارا ماہ کی وارانٹی اس لیے کامپنی کسی بھی ہاپ پہ دے رہی ہے کوالٹی پہ دے رہی ہے جیسے مرضی پانی میں سے اس کو گزاریں بارش میں چلائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ واٹر پروف ہے اس میں کسی قسم کا پانی جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اس طرف سے آپ بے لکل بے فکر ہو جائیں بے فکر ہو کے آپ ان کو چلا سکتے ہیں سر اچھا یہ ہم نے موڈل بتائیں ان میں کلر بتائیں کون کون سر اس میں کلر ڈیفرنٹ کلرز آتے ہیں جو میں ریڈ ہے سلور ہے بلیک ہے جو بھی ڈیمانڈ کرتا اس کو مل جائے گا پورے پاکستان سے اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ ریڈ بتا رہے ہیں ان کے بھی یہ بلی اتنے کی مل جائے گی یہ اتنے کی مل جائے گی تو اس کے لیے کیا میری طرح فیصلہ بات ہی آنا پڑے گا نہیں نہیں پورے پاکستان میں ہمارا ڈیلر نیٹورک ہے اسی سے زائد شہروں کے اندر ایک ہی ریڈ ہے پورے پاکستان میں چاہے فیکٹری سے لیں چاہے ہمارے ڈیلر ڈسٹریبیوٹر سے لیں جن جس شہر میں ابھی ڈیلر نہیں ہے ہمارا فرانچائز نہیں ہے آپ آن لائن ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں جس کی ہوم ڈیلیوری کمپنی فری کرتی ہے ہوم ڈیلیوری بلکل فری ہوگی اور ہر سکوٹی کے ساتھ ہیلمٹ اور سیفٹی کور کا توفہ بھی بلکل فری ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے قرآن دازی میں ہم آپ کا آئی ڈی کارٹ وہ چال گیا شبیر بھائی ماشاء اللہ سے آپ نے یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا گھر پہ بھی فیکٹری ریڈ کے اوپر مل جائے گی یہ بھی بتا دیا یہ آج بتائیں یہ روڈ کنگ کی بڑی قرآن دازی یہ کیا سین ہے لازٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آپ نے ہی وعدہ کیا تھا اپنے چینل کے ذریعے کہ جی قرآن دازی ہوگی تو الحمدللہ آج روڈ کنگ کی بڑی قرآن دازی ہم نے کر دیا جی اور یہ ازادی جشن ازادی کی خوشی میں یہ الحمدللہ تمام انعامات چیزیں واشنگ مشین جوسر آئرن ہے اور ہیلمٹ جو گفٹ میرے رہے ہیں موبائل فونز ہیں اور واٹر سیٹ ہے یہ پرچیوں اوپر لگا دی ہیں جن دوستوں کے خوش نصیبوں کے انعامات نکلے ہیں تو الحمدللہ یہ انعامات کی آج برسات کی گئی ہے لوگوں کو جنہوں نے سکوٹی خرید دی تھی اور اپنا آئی ڈی کارڈ ہمیں قرآن دازی کے لئے بیجا تھا تو دوسرے دوستوں کے لئے بھی چانس ہے فوری طور پر روڈ کنگ کی سکوٹی کو پرچیز کریں اور ہیلمٹ اور کور کا توفہ فری لیں اور اپنا آئی ڈی کارڈ قرآن دازی میں بیجیں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا گفت آپ کو بلکل فری مل جانا ہے جس میں یہ آپ اگر اس کا کور دیکھ سکتے ہیں جو سکوٹی کے اوپر یا اپنی بائیک کے اوپر آپ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سیفٹی بائی سب سے پہلے ہے تو سکوٹی جب بھی آپ نے چلانی ہے ہیلمٹ پہن کے چلانی ہے اور وہ ہیلمٹ بھی آپ کو ساتھ بلکل فری دیا جائے گا بلکل بلکل اچھا سر اس کے لئے تو کوئی قرآن دازی کی ضرورت نہیں نہیں یہ فری ہے یہ بلکل فری ملے گا بلکل فری ہے اچھا یہ باقی ساری جتنی چیزیں ہیں یہ قرآن دازی کا کیا طریقہ کار ہے پچھلے مہینے تو ہم بتا گئے تھے یہ اس مہینے ہوگی ختم تو نہیں ہو جائے گی یہ پتہ موجود ہے آج کی ڈیڑھ کو اگلے مہینے انشاءاللہ دوبارہ قرآن دازی ہوگی ہر منتل ہی ہم اس کو قرآن دازی کو کار رہے ہیں تو بے سترین موقع ہے کہ آپ لوگ پرچیز کریں سکوٹی اپنا آئی ڈی کار کی کوپی بیجیں اپنے ڈیلرز کے ذریعے آپ کو شامل کر لیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ بھی انعامات یہ چیزیں آپ اگر دیکھیں تو موبائل بھی شامل ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں جوسر بھی شامل ہے واشنگ مشین شامل ہے اور گرینڈ پرچیز یہ تو آپ کو دکھائے ہی نہیں یا کریے بائیں اچھا سر جی جس نے سکوٹی لے لیا اس کو یہ سکوٹی دوبارہ سے مل جائے گی میرا مطلب ہے کسی اپنے دوست کو بھائی کو بین کو کسی کو دے سکتا ہے پر اس کی جب قرآن دازی میں نکل دیا تو گارکا کو اور فردی یوز کر سکتا ہے پرائیس کے اندر جو ہم نے دو سکوٹیز آج ہم نے نکال لی ہیں جو مطلب کسٹمرز نے وین کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرینڈ اور پرائیس ہمارا بڑا دوبائی کا ٹکٹ تھا سر بھی میرے ویورز کو نکال کی دکھا دیں تاکہ پتہ چلے بھائی کس بندے کو ملے آئے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کب قرآن دازی ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی جی دو ویورز روڈ کنگ کی ٹیم کی موجودگی میں کیمرے کے سامنے ہمارے سامنے یہ جو ہے نا لکی ڈراؤ باکس آ چکا ہے اور پوری ٹیم موجود ہے سب سے پہلے اسلام علیکم سر کیسے ہیں والیکم اسلام سر جی قرآن دازی ہونے لگی جنون قرآن دازی ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے جانا یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں سر ہی لوگوں کو گفٹ مل جائیں گے یہ گفٹ کا اپنے موظر کسٹمر کے لیے ہم نے رکھے ہیں تو اس میں یہ لوگوں کے لیے ہمارے کسٹمر کے لیے جنہوں نے روڈ کنگ سکوٹی پرچیز کی ہے پورے پاکستان میں ہمارے ڈیلر سے ان کے لیے یہ انعامات یہ قرآن دازی کا سلسلہ ایک ماہ سے سٹارٹ یہ ہر مہینے رپیٹ ہونا ہے ہر مہینے قرآن دازی ہوتی رہی ہے اس طرح چیزیں ملتی جائیں گی بلکہ چیزیں مزید بڑھتی جائیں گی ٹھیک ہے جی تو یہ ایک انشاءاللہ یہ فرس ٹائم ہے کوئی کمپنی جو ہے آٹوموبیل کے اندر سکوٹی کے اندر اس قسم کی اکٹیویٹی جو ہے وہ اپنے کسٹمر کے لیے کار رہی ہے اچھا ویورز اگر آپ دیکھیں اس بوکس کے اندر جو ہے نا انہوں نے کافی ساری پرچیاں رکھی ہیں رینڈم نام ہے رینڈم چیزیں ہیں تو اگر ہم اس کی خوران دازی سٹارٹ کریں تو شبیر صاحب کیا رکھے کار ہوگا کس طرح سے ہم چیزیں نکال لیں گے میں تو بڑا بیتاب ہو رہا ہوں کچھ چیز دکھ لیں کسی کی نہیں اس میں دیکھیں رینڈم لی ہم نے اپنے تمام کسٹمرز کی جو ہے وہ ڈال دی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور پرچییں لکھ کر ان کے نام آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ہر چیز مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کس ڈیلر سے انہوں نے لیا کس شہر سے لیا ٹھیک ہے اب آپ جو چاہتے ہیں فرض کر رہے ہیں آپ سپوز کرتے ہیں واشنگ مشین ہم نکال لیتے ہیں کس کی کسٹمر کی نکل لی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی ایک پرچی اٹھائیں جی کوئی رینڈم سے میں پرچی اٹھا لوں یہاں سے اور اگر میں چلے ایک دفعہ مارے ویورز کیلئے تھوڑا سا اس کو علاقے چیک کر دیں یہ ایک پرچی ہم نکالتے ہیں اس بندے کی واشنگ مشین نکال لیتے ہیں جی ڈیفنیلی پرچی خالی تو نہیں نکال لیتے ہیں خالی کوئی برج ہے نام ہم صاحب کو دے رہے ہیں انشاءاللہ آجیں محمد سائم شفقت صاحب ہیں جی اور حافظہ باد سے ہیں سر ان کی واشنگ مشین آگی جی بالکل آگی کنفرم جی اچھے اس کے اوپر ایڈی گارڈ نمبر بھی لکھا ہوا ہے جی بالکل سارا کچھ ہے جی آئیڈی گارڈ نمبر ہے نام ہمارے ڈیلر کا نام ہے ایٹی ایس ٹریڈر آفظہ باد ٹھیک ہے جی تو ان کے جو ہے نا یہ نام جو ہے واشنگ مشین ان کے لیے نکلی ہے جی یہ واشنگ مشین ایک بندے کے نکل آئی ہے جی تو اس کسٹمر کے لیے جی بربور تالیا جی انہوں نے واشنگ مشین جو ہے وہ بین کی ہے پہلی پراندازی جو ہے نا سائم شفقت صاحب کی جو ہے نا وہ واشنگ مشین نکل ہے ہم اس کے اوپر ہی رکھ دیتے ہیں سر اور نکال سکتے ہیں جی بالکو نکال رہے ہیں وارٹر سیٹ پڑا آپ کے سامنے وارٹر سیٹ کو نکال اگر میں کہوں یہ فون کے لیے نکال جی موبائل دیکھیں اگلا لکی وینر کون ہوتا ہے موبائل فون کا آپ کے سامنے انڈروائیڈ موبائل فون ہے جی ہمارے معذر کسٹمر کے لیے جن کا بھی یہ قرآن نکلتا ہے یہ پرچی اس فون والے بندے کو مل جائے گی یہ پرچی والا بندہ یہ فون لے کے چلا جائے میں کافی ایکسائٹڈ ہوں اور چیک اچھے دو پرچی ہیں جی اس کو ہم دوبارہ سے واپس رکھے کوئی اور پرچی اٹھا لیتے ہیں یہ چیک کریں جی اس بندے کی جو ہے نا کاشف عمران ہے جی بہاولپور سے یہ آپ چیک کریں یہ آپ کا موبائل نکل آیا جی جی بالکل یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے جی کیا بات ہے سر جی چھوٹی چھوٹی کیزیں نکال لیں کوئی بڑا گفت نکلے کوئی مزہ آئے جی بڑا بھی نکال رہے ہیں لیکن میں نے کہا یہ بڑا ہی ہے موبائل فون نہیں وہ بڑا ہے جیسے کہ بائیک نکل نہیں ہے یا کوئی عمرے کا جی وہ ابھی نکال لیتے ہیں اس سے پہلے میں چاہ رہا ہے چلیں وارٹر سیٹ نکال لیتے ہیں اچھے ایک پرچی آپ بھی نکال لیں چلیں کوئی بادری آپ دیکھ لیں ہم تو یہ مکس کر کے نکال لیتے ہیں یہ سارے آپ کو مکس آب کر دیتے ہیں جی پرچی اس میں کوئی ہم یہ پرچی نکال لیتے ہیں ایک اور بندی عبدالر ایمان صاحب ہے جی سوہیلینڈ سانز لہور سے جی یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ان کا وارٹر سیٹ جو ہے جی وہ نکلا ہے جی وارٹر سیٹ آگر نکلا ہے عبدالر ایمان صاحب سر جی لوگ انتظار کر رہے ہیں دبائی کا ٹکٹ یہ گران پرائز ہے جی ہمارا دبائی کا ٹکٹ جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں اپنے وہی موازد کسٹمرز کو اب اس میں سے دیکھیں کون لکی ہوتا ہے جی کس کا دبائی کا وزٹ ہے دبائی کی تاکہ وہ سیر کرے کمپنی کے خرچے پر اس کو کمپنی دبائی بیجے گی کسٹمر کو انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں جی پرچی آپ نکالیں جی پرچی یہ میں ہلا رہا ہوں جی دعا پڑھتے ہیں کس کی نکل آتی ہے پرچی تو ہم یہاں سے جو ہے نا یہ پرچی نکالتے ہیں جی چیک کریں جی یہ کس کی نکلتی ہے اور دبائی کی پرچی ہے دبائی جانے والا جی بندہ دبائی جانے والا بندے کا نام ہے جی محمد ریاض احمد قرنگی کراچی سے کراچی والا بندہ جناب دبائی جانا ہے سر ہمارے کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہ ایسی کر رہے ہیں یہ تو موبیل چلیں آپ دے بھی دیں گے اس بندے سے اگر آپ میری بات کروا دیں رابطہ ہم کر لیں اور اس کو بتا دیں لائیو کیمرے پہ ہی تو سر مزہ آجے نمبر دیکھ لیتے ہیں جی ریاض صاحب کا دے ہیں جی نمبر اور ریاض صاحب سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ جی ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سکوٹی خریدی تھی اور آپ کو اوپرے پہ بیج رہے ہیں اوپرے پہ بیج رہے ہیں پاگل واغل ہوگے کیا باتیں کر رہا ہے دبائی بیج رہے ہیں یہاں سے دبائی جی دبائی اسلام علیکم ریاض صاحب بات کر رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں جی قرنگی کراچی سے میں شبیر چودری بات کر رہا روڈ کنگ موٹسیکل فیصلہ بات سے آپ نے ہماری سکوٹی پر چیز کی ہے کراچی سے جی جی ایسے ہی ہے میرے پاس ہے سر اچھا ما شاء اللہ جی کیسی چاہ رہی ہے جی اس کی کیسی ایفیشنسی ہے جی مائلے بلی اس کی ابھی تک ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا ما شاء اللہ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا زبردست زبردست تو آپ کو ایک آج مبارک بات دینے جا رہے ہیں آپ نے ما شاء اللہ آپ کو ہیلمٹ اور کور کا توبہ تو آپ نے فری دے دیا تھا جب آپ نے سکوٹی لی تھی اس کے بعد ایک قرآن دازی ہونی تھی جس کا آج انعقاد کیا گیا ہے تو یہ روڑکنگی طرف سے بڑی قرآن دازی ہے جشن ازادی کی خوشی میں تو آپ کو مبارک ہو بہت بہت آپ کا دبائی کا ٹکٹ نکلائے جی جی زبردست تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے تو آپ خوش ہیں جی اس سے جی بہت خوش ہیں سیر کیوں نہیں دبائی جانا تو ہارے بندے کا ایک قائش بھی ہوتی ہے خواب بھی ہوتا ہے چلے ما شاء اللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کریں جی یہی نام دبائی کا ٹکٹ آپ کے لیے برپور تعلیہ جی ہمارے ان کسٹمز کے لیے بہترین ہو گیا تینکیو بہری مچ جی آپ سے رابطہ کر کے آپ کو انشاءاللہ دبائی بجو آتے ہیں تینکیو لے جی دبائی بندہ بھیج دیا گیا ہے رابطہ ہو گیا ہے اب جی ہمارا جو گرینڈ پرائز ہے اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں سکوٹی کا سکوٹی سکوٹی نکالتے ہیں سکوٹی آر نائن نائن موڈل ہم نکالتے ہیں جی پہلے آر نائن نائن موڈل جو ہمارا ہے آر نائن نائن موڈل سکوٹی اس بندے کی نکلے گی سر اس میں سے نکالنے پر یہ دوبارہ ایک دفعہ ہم اس کو کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی داؤٹ نہ کسی کو رہے یہ جی محمد اکرم صاحب ہے لاہور سے جی محمد اکرم صاحب لاہور سے سکوٹی جی چکے ہیں سر یہ اس کے گھر پہنچے گی جی دیفنیلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں نہ پہنچنے والی تو لکھی کسٹمر کے لیے یہ سارے گفت ہیں دوبائی کا ٹکٹ بھی نکل آیا ہے یہ سیٹ بھی مل گیا ہے یہ بھی ہو گیا ہے موبائل بھی نکل آیا ہے اور اسی بانے سر کوئی اور ایک اور سکوٹی ہے نا ایک اور بھی ہے اس سے پہلے سر یہ اسٹری کسی کو دے دیں شاید کہ کسی کا کوئی بھلا اسٹری نکال دیتے ہیں آئرین آپ کے سامنے یہ ایک پرچی میں نے نکال لیا اپنے موازر کسٹمر کے نام کی یہ جی انیلا بی بی ہیں جی انیلا بی بی کو اسٹری مبارک قرآندازی میں روڈ کنگ کی بہت بڑی قرآندازی جشنِ ازادی کے سلسلے میں سر دوسری بائیگ نکال لیں آخری والی جی اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایف نائن موڈل ہے جی اس سے بھی بڑا گرین پرائز جو آپ نکال لیں جا رہے ہیں جی تو انشاءاللہ یہ بڑا ایف نائن ہمارا موڈل جو اپنی مثال آپ ہے ایک چارج میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر سفر کرتا ہے اس کا مارکیٹ میں کوئی سانی نہیں ہے اس میں گریفن بیٹری کا استعمال ہے جی تو لہٰذا یہ جو نکلا ہے جی ایف نائن ہمارے کسٹمر ہیں جی محمد عظیم صاحب یہ فیصلہ باز سے ہیں جن کا یہ نام جاوہ نکلا ہے فیصلہ باز کے محمد عظیم کی سکوٹی نکل آئی ہے آج یہ اپنی سکوٹی لے جائیں بلکہ آگ کیوں جائیں سکوٹی آپ کے گھر پر چاہیں گے جی ڈیفنیلی ہمارے نام کیسے آئے گے بہت آسان ہے جی آپ ہمارے پورے پاکستان میں روڈکنگ کا نیٹور کا ڈسٹریبیوٹر کا ڈیلرز کا آپ پرچیز کریں کوئی رہنمائی کے لیے ہمارے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کریں آپ کو رہنمائی مہیا کی جائے گی آپ وہاں پہ جائیں سکوٹی پرچیز کریں ہیلبرٹ اور کور کا توفہ فوری طور پر فری حاصل کریں اس کے ساتھ اپنے آئی ڈی کار کی کاپی دیں وہ آئی ڈیلر جو ہے وہ ہمیں بجوا دیتے ہیں ہم اگلے مہینے انشاءاللہ اسی ڈیٹ کو دوبارہ قرآن دازی ہوگی جس میں اس سے بھی زیادہ بڑے انامات ہوں گے تو بڑا آسان آلہ سکوٹی پرچیز کریں اور اپنی قرآن دازی میں شامل ہو جی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری مکمل ڈیٹیل ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پتہ چل چکا ہوگا آپ کو کہ پیٹرول مالکان کیسے پہشان ہو گئے ہیں کیسے پیٹرول کی سیل جو ہے وہ پاکستان میں کم ہونے والی ہے تو جلدی سے جلدی کریں اور اپنے لیے یہ سکوٹی بک کروائیں قرآن دازی میں شامل ہوں انامات جیتنے کا موقع پائیں اور اس کے علاوہ جناب پیٹرول کے خرچے سے بھی جان چڑھائیں تو اپنے دوست کو دیں انجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پاکستان زندہ بات